پیراچی میں وارش تھم گئی بیشتر علاقوں میں تحال پانی جمع آئی آئی چندری کے روڈ گلستان جہار ڈی ایچے کے کئی فیز میں تحال پانی جمع کئی علاقے ایک دوسرے سے کٹ گئے مختلف حدثات میں تین افراد جان کی بازی ہار گئے سبائی وزیر ناصر سیند شاہ شرجیل میمن اور مکیش کمار کا متاثرہ علاقوں کا دورہ تمام ازلاع کے ڈیپٹی کمیشنرز اور اداروں کے افسران بھی ہمراہ ناصر سیند شاہ کا نائی سی ویڈی اور کے پی ٹی انڈر فاس کاموینہ وزیر بلدیات بارشوں کے بعد نکاسی آپ کی کاموں کی نگرانی میں مصرو کراچی کے نشبی علاقوں کے پیٹول پمس پر پانی جمع ٹینک سے پانی جانے کا خطرہ مالکہ نے پیٹول پمس بند کر دیئے پیٹولیم ڈیلرز اسوسییشن کا کہنا ہے کہ سڑکوں کی صورتحال بہتر ہونے ہی سپلائے مکمل فال کریں گے موجودہ صورتحال میں کمپنیز گاڑیاں سڑک پر نکالنے کو تیار نہیں کراچی میں مزید شدید بارشوں کی پیش گئی نیا طاقتور سسٹم بارش برسانے کو تیار ڈائیکٹر میٹ کہتے ہیں کراچی میں چودہ سے اٹھارہ جولائی تک تیز بارشیں ہوں گی آئندہ دو روز ہلکی بارش ہو سکتی ہیں کوٹ چٹھا کے علاقے چھوٹی روڈ کے مقام پر آٹھ فٹ چوڑا شگاف پڑھ گیا قریبی علاقے زیرہ آب آگئے مقامی افراد اپنی مدد آپ کے تحت شگاف بند کرنے میں مصروف پانی کے بہاؤں میں تیزی سے بستی مندوبالہ بستی نمہ کو شدید خطرہ خلدیات انتخابات کے پہلے مرحلے میں کامیاب نمائندوں کے عزاز میں ساوک صدر آسیب علی زرداری کی جانب سے عشائیہ نواب شاہ میں ساوک صدر کا عوام سے اظہار تشکر کامیابی پر جالے امیدواروں کو شاباش دی کہا عوام صرف پیپلز پارٹی پر اعتماد کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے منتخب نمائندے عوام کو خدمت میں کوئی پتاہی نہ کریں فرا گوگی کا خورا بشرا بی بی کے بیٹے ابراہیم مانکہ کے گھر میں جاتا ہے ایک یہ منصوبہ ہے جو عمران خان نے لگایا ہے اس کا نام ہے جی پیک گوگی پنکی ایکنومک کوریڈور اور یہ جو دونوں خواتین رکھی ہوئی تھی نا پنکی پیرنی اور یہ جو فرا گوگی یہ ہیروں کی انگوٹیاں رشوت میں لے کر لوگوں کی فائلوں پر عمران خان سے دستخط کرایا کرتی تھی مسلملی قنون کا تیچہ وطی میں سیاسی قوت کا مظاہرہ مریم نماز کہتی ہے وزیراعظم شہباز شریف ایک دروز میں بڑے ریلیف پیکشتہ اعلان کریں گے جتنے مشکل فیصلے ہونے پہ ہو چکے اب اچھے دن آنے والے ہیں عمران خان کا منصوبہ گوگی پنکی اکنومک کوریڈور تھا فرا گوگی کا کھراب بشرا بی بی کے بیٹے ابراہیم مانکہ کے گھر جاتا ہے گوگی اور پنکی ہیرے لے کر فائلوں پر عمران خان کے دستخط کراتی تھی چیرمین پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں کہ پوری کوشش ہے کہ ان چوروں کو سزا دی جائے سندھ کا پیسہ چوری ہو کر دبائی جاتا ہے لودرہ میں جلسے سے خطاب کہا کراچی میں جب بھی بارش ہوتی ہے انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ پہلے تیاری کریں علی پور میں جلسے سے خطاب میں کہا کہ ایک ڈاکو کو ملکہ وزیر آزم بنا دیا گیا اقتدار ملتے ہی یہ لوگ مہنگائی کو بھول گئے اپنی کرپشن کے کیسز ختم کیے وزیر اطلاعات مریمان اکزیب کا عمران خان کو آئینہ دیکھنے کا منشورہ کہتی ہیں عمران صاحب آپ کو پاکستان کی معاشی خود نصاری کے احساس ہوتا تو شہباز شریف کی مساکہ معیشت کی مضبط تجویز کو تکبر سے نہ ٹھکراتے کہا چار سال میں ستر سال سے زیادہ بیس ہزار عرب روپے کا کرز لینے والا آج معیشت کا رونا رو رہا ہے عمران صاحب کے جھوٹ سن کر مسٹر فراڈیہ والا کردار یاد آ جاتا ہے تنقید کرنے والے مد بھولے عمران خان کی ناہل حکومت معیشت تباہ کر کے ملک کو چیلنجز میں جھونک کر گئی سعاوے کو زیر فضانہ ساکڈار کا سوشل میڈیا پر بیان کہتے ہیں مسلم لگنون میں تقسیم کی باتیں بلکل بے بنیاد ہیں ہماری جماعت پہلے بھی نواز شریف کی قیادت اور شہباز شریف کی صدارت میں متحد تھی اور رہے گی نواز شریف دور میں مہنگائی چار فیصد کھانے کی اشیاء دو فیصد جی ڈی پی چھ فیصد شہر عیسود پانچ اشاریہ دو پانچ فیصد تھی گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد الفیصل اور خادمے حرمین شریفین شاہ سلمان نے غلاف کعبہ کلیب بردار ڈاکٹر سالے الشبی کے حوالے کر دیا پہلی بار غلاف کعبہ یکم محرم اور حرام کو تبدیل کیا جائے اور بڑی عید پر مزے مزے کے پکوانوں کے ساتھ میٹھا بھی میٹھائی کیک اور رس ملائی کی خریداری بڑھ گئی بیکریز پر کیک کی نئی ورائیٹیز متعارف کرائی گئی موسیقی